سپری ٹی وی اور ڈیموگریٹی کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مائے حضرت سید شاہ زینلابدین ترابی سوہروردی خادر چستی شتاری بانی و صدر خانخہ ترابیہ بزم ترابیہ ترابیہ ویل فر ٹرس اور الحمدللہ پچھلے پندرہ سال سے ہم لوگ اردو کے امپورٹنس اردو کو دے رہے ہیں کیونکہ اردو زبان ہماری مادری زبان ہے تو مادری زبان آج خطرے میں ہے اس وجہ سے اردو زبان پر زور دینا بہت ضروری ہے اور ہر خانخہ میں میری تو گزارش ہے کہ ہر خانخہ اردو زبان بچی خانخہ میں ہے لیکن کچھ خانخہوں کو جو ہے الحمدللہ چلا رہے ہیں لیکن اردو زبان بچی خانخہ میں ہے تو میں گزارش کرتا ہوں خانخہ والوں کو جتنے بھی خانخہ ہیں ہندوستان میں اس اردو کے فرخت کے لئے آپ جو ہے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریے جائے آپ اقین نہیں مانیں گے غالباً چھسسو ساتسو چھسسو سال سے غالباً اتنے اردو کے ہماری جو ہے کتابیں چھپے ہیں اتنے کتابیں لکھوں کروڑوں کے کتابیں چھپے ہیں بڑے بڑے میوزیم میں ہمارے کتابیں ہیں لینڈن میں امریکہ میں بڑے بڑے میوزیم میں ہمارے کتابیں ہیں لیکن کیا ہے اگر اس میوزیم میں سے اگر ہمارے کتابیں اردو کے نکال دیئے تو سمجھئے وہ لائبلری یہاں ہی بیکار ہیں اور ہمارے یہاں اس کی خدر و خیمت نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں ہر خانخواہ میں اس کے ہر خانخواہ میں ایک لائبلری ہو جتنا ہو سکے ایک لائبلری کو مینٹین کرنے کی کوشش کریے اردو کے فرق کے لئے جو کر سکتے کرنے کی کوشش کریے الحمدللہ بزم ترابیہ خانخواہ ترابیہ ترابیہ پنرہ سال سے مسلسل سال میں جو ایک کم سے کم چار یا پانچ فائضان اولیاء ماناتے ہیں جشن فائضان اولیاء کے نام سے جس کے اندر سوفیزم کی جو تعلیمات ہیں جو ان کے اخوال ہیں جو ان کی پیار محبت love peace consciousness کے بارے میں بات ہوتی ہے serving humanity کے بارے میں بات ہوتی ہے یہ تمام چیزوں کو جو ہے آپ خانخواہ ترابیہ جو ہے پچھلے پنرہ سال سے جو ہے کئی شہروں میں ہیدر آباد میں کم سے کم سال میں دو مرتبہ ہم جشن فائضان اولیاء ماناتے ہیں جس کے اندر جو ہے peace love and consciousness اور serving humanity کے پر زور دیتے ہیں اس جلسوں میں جو ہے بنگلور میں بھی ہوتا ہے بنگلور میں تین دن کا جلسہ ہوتا ہے اور کئی جو ہے سٹیز کے اندر ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں اور اسی چیز کو بڑاوہ دینے کے لیے جو ہے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے اردو کا بھی ہمارا ایک پروگرام ہے تو ایک لکش ہے ہمارا اس کے اوپر بھی اردو کے اوپر بھی تو سوفیزم کے جو ہے اخوال کو آپ کے تعلیمات کو عام کرنا ہے ساتھ ساتھ میں اردو کی فروغ کرنا ہے اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ جو ہے غالباً پندرہ سال سے اس فیلڈ کے اندر محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی محنت کریں گے جو سالانہ اجلا سے اس کے طالب سے بھی اتیاب اجا صاحب فرما رہتے ہیں جو جو ہمارے خان کھائے ترابیہ میں جو ہے ہر سال تین دن کا میلہ ہوتا ہے جشن فیضان اولیا جس میں ہر مذہب کے سادو سنت آتے ہیں جین ازم سے آتے ہیں بدی ازم سے آتے ہیں جو لنگائیت ازم سے آتے ہیں وکڑیگا سے آتے ہیں پھر کسچنوں کے فادر آتے ہیں سردار جی کے گیانیاں آتے ہیں اور تمام مذہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جو ہے سب مل کر پیار محبت امن اس بھائیچار کی گنگا جمنہ تحضیب کی جو ہے تمام ایک مثال پیش کر کر جو ہے تمام دنیا کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی غالباً پندرہ سال سے چل رہا ہے اور خاص کر کے یہ جتنے سادو سنت جتنے یہ گیانی یہ فادر وغیرہ جمع ہوتے ہیں یہ لوگ سب سوفیزم کے پر بات کرتے ہیں پیار محبت کی بات ہوتی ہے سرونگ ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے بہت لو پیس کی بات ہوتی ہے حضرت اگرامی سفی ٹی وی کے ناظرین آپ سب کی خدمت میں اتیاب اجاز کا عداب ہر بار کی طرح اس بار بھی مولانا مولوی حضرت سید شاہ زین اللہ عبیدین صاحب ترابی جو کہ خانخواہ ترابیہ اور ترابیہ ویلپر ٹرس کے کرتا دھرتا ہیں ان دو اداروں اور بزم ترابیہ کی جانب سے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں عدبی پرگانس منخط کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اردو کو فروغ دیا جائے اردو کا رواج عام ہو جائے اردو کو جاننے پہشاننے والوں کی دیداد میں مزید اضافہ ہو میں مبارک بات دیتا ہوں حضرت قبلہ کی خدمت میں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور خانخواہ ترابیہ کا جو سلسلہ ہے وہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے میں اس کے لئے بھی مبارک بات دیتا ہوں آج کا یہ مخصوص مشاعرہ یعنی کہ تیویز ڈیسمبر دو ہزار باویس کو جو ہیدراباد کے زمریس حال میں بلکہ خوبصورت حال میں منقض ہو رہا ہے اس میں جلسہ پائزان اولیاء بھی رکھا گیا ہے ناتیاں مشاعرہ بھی رکھا گیا ہے اور منخبتی مشاعرے کے علاوہ تہنیتی مشاعرہ بھی رکھا گیا ہے وہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہم پڑھنا چاہتے ہم پڑھ سکتے ہیں جو لوگ نات پڑھنا چاہتے نات پڑھ سکتے ہیں جو منخبت کے عاشق ہیں وہ منخبت پڑھ سکتے ہیں اور جو لوگ حضرت قبلہ سے محبت رکھتے ہیں وہ تہنیتی کلام بھی پیش کرتے ہیں میں خوش مبارک بات دیتا ہوں حضرت کو کہ ہر سال یہاں حدرباد میں آ کر پروگرام کرتے ہیں اور حضرت قبلہ کے تعلق سے میں یہ بتاتا چلوں آپ تمام کو کہ خانخہ ترابیہ جو بنگلور میں واقع ہے اس میں تین دن کا میلہ سال میں ایک بار ایسا لگاتے ہیں کہ اس میں ہر مذہب کے پیشوا یعنی نمائندہ شخصیتیں مدو کی جاتی ہیں اور وہ آ کر کہ اپنے دل کی بات اتمناند کے ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے مذہب کا پرچار بھی کرتے ہیں اور جس کا جو مذہب سکاتا ہے اس کو ان باتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ایساہ ہندو مذہب ہو سیکھ مذہب ہو بدھ مذہب ہو عیسائی مذہب ہو یا دین اسلام ہو یا جین ہو یا اور کوئی بھی ہو سبھی کو وہاں بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے منچ فراہم کیا جاتا ہے مائک دیا جاتا ہے ان کے رہنے کھانے کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں اور دور دراز سے لوگ وہاں تشریف لاتے ہیں حاضر ہو کر اپنے دل کی بات کہہ کر ایک سکون سا محسوس کرتے ہیں میں حضرت قبلہ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اس خانخواہ کو بارہا جا چکا ہوں اور میں نے تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اسی لئے میں اس نے اتمنان سے اور پوری دھیانتداری کے ساتھ بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں بہت شکریہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت زمریس بینکوٹ ہال میں ویجنگر کولنی میں ہدراباد میں یہ بینکوٹ ہال ہے یہاں پہ جلسہ فیضان اولیاء میں حاضر ہوں جو خانقہ ترابیہ بنگلور کی جانب سے جس کا انعقاد عمل میں لائے جارا اور پچھلے چھے سال سے الحمدللہ اس خانقہ کی فلاحی اور دینی خدمات الحمدللہ شہر حدراباد میں بھی الگ الگ طریقوں سے الحمدللہ انجام دی جا رہی ہیں جس کی نگرانی اس خانقہ کے بانی مولانا سید زیاد دین سید زین العابدین ترابی صاحب مدد اللہ علی فرما رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس میں میں حاضر ہوا اور پھر ویل فیر اور ایڈوکیشن کے حوالے سے جو خدمات اس خانقہ کی ہے اس سے بھی الحمدللہ واقفیت کا موقع ہوا اور ماشاءاللہ نادخان حضرات کو بھی اور دیگر جو فلاحی خدمات میں جڑے ہوئے ہیں ان حضرات کو مومنٹو پیش کیا جاتے ہیں جس سے ان کی حوصلہ افضائی اور احمد افضائی بھی ہوتی ہے اور بہت بہترین انداز میں یہ حضرات اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ اسی ہی ایک کڑی میں مجھے شرکت کا موقع محصر آیا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام درکاوشوں کو قبول فرمائے اس سلسلے کی تمام خدمات کو اپنے حبیب کی نالین کے صدق شرف قبولیت سے سر فراز فرمائے اور جو اس سلسلے کے اور ان تمام خدمات کے جو بانی ہیں مولانا سید زین العابدین صاحب ترابی مدد اللہ علی ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے اہل سلسلہ پہ تعدیر بسہت و آفیت دراز فرمائے ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ مزید آسان فرمائے آمین بحقی سجید المرسلین والحمدللہ رب العالمین صدائے حسینی ٹی وی اور صفی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں ظہور زہر آبادی آج کے اس پروگرام کا کنوینر آپ تمام ناظرین کا اور خصوصاً صدائے حسینی اور صفیر ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج جو جلسہ فیضان اولیاء منایا جا رہا ہے یہ بزمے ترابیہ اور بزمے ترابیہ ویل فیڈ ٹرسٹ بینگلور کی جانب سے منایا جا رہا ہے اور یہ مسلسل چھٹویں سال منایا جا رہا ہے سالانہ جلسہ جس کی نگرانی فرما رہے ہیں حضرت سید زین العابدین ترابی صاحب خبلہ جو بینگلور سے تشریف لاتے ہیں اور یہاں حیدر آباد کے شورہ کے علاوہ کرناٹک سے بھی مہمان شورہ یہاں حاضر ہوئے ہیں جس میں خاص کر کے اس میں مولانا دلکج جلونی جو آگرہ اتر پردیش سے تشریف لائے ہیں ایک اور جناب صادق کرمانی گلورگا سے تشریف لائے ہیں جو صدر عالمی اردو دھنک سعودی عرب سے ابھی آئے ہیں حالی میں تو وہ بھی آج ہماری اس میں فیلم شامل ہیں انجینئر سخی سرمس صاحب جو گلورگا شریف سے تشریف لائے ہیں اور انجینئر یوسف شیخ صاحب گلورگا شریف سے آئے ہیں مہمان شورہ میں ایک جناب مصرور نظامی صاحب جو بسوا کلیان کرناٹک جو حضرت سید تاجدین بابا شیر سوار کے قبیل اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت بھی آج مہمان شورہ میں شامل ہے اور شورہ کی فیریس کافی طویل ہے میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا اور آج کے اس ناتیا اور منخبتی مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں شاعر خلیج جناب جلیل نظامی صاحب جو بہت ہی کسی بھی تعرف کے موتاج نہیں ہے بہت ہی معروف شاعر ہے جنہوں نے جو بہت پورے ہندوستانی نہیں بلکہ جدہ سعودی عرب میں اپنے اردو عدبی خدمات دے چکے ہیں مجرو سلطان پوری کے وہ شاگرد ہیں جو فلمی لیرکس لکھتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے میں تمام ناظرین کا اور خاص کر صدائے حسینی ٹی وی کا سفر ٹی وی کا اس آج کے اس بزم ترابیہ کی جانب سے باحثیت کنوینر ظہور زہروادی آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے باسمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ الخیر